اس مولی کو ہم پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مولی یدی ہم پیدا کر پائیں اس مولی پہ یدی ہم سماج کو لے کر کے چل پائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے بیدھائیت جی کی جس کی اسمیتی میں آج ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ ان کو سچی سدھانجلی ہوگی جب ہم ان کے ویچاروں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اسی لئے میں آپ تمام لوگوں سے بات کرنے کے لئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے ایک آخری بات بول کر کہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یہ تو ایک پارٹی کا نیتا ہے اپنی پارٹی کی اچھائی کرے گا اور دوسری پارٹی کی برائی کرے گا یہ تو نیتا ہے اپنے راجنیتک لاہ کے لئے بھاشن دے رہا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کے بیچ کسی راج نیتی کو بچانے کے لئے نہیں ہمارے سماج میں جو نیتکتہ کا پتن ہو گیا ہے اس سماج کی نیتی کو بچانے کے لئے آیا ہوں اس بات کو آپ سنجھئے اور جب میں آلوچنا کر رہا ہوں تو جتنی آلوچنا میں سرکار کی کر رہا ہوں اتنی ہی آلوچنا میں بپکش کی بھی کر رہا ہوں اور یہ آلوچنا میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیش میں جس طریقے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے چیزوں کو لے کر کے سجگ نہیں ہوں گے تو ہم بہت بھرے سنکٹ سے گجرنے والے ہیں سنکٹ کیا ہے اس کا ایک اداہرن آپ جان لیجئے وکیل کا کام ہے قانون کو لاغو کر رہا ہوں اور پولیس کا کام ہے قانون کی رکھا کر رہا ہوں دو قانون ماننے والے لوگ کس طریقے سے لڑ رہے تھے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اب آپ سوچ کر کے بتائیے کہ دیش میں کس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں پولیس کہہ رہی ہے کہ وکیلوں نے ہم کو پیٹا وکیل کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ہم کو پیٹا میں اپنا وقتیت انہوب آپ لوگوں سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں میں جب جیل گیا تھا اور میرے اوپر وکیلوں کے دورہ جب حملہ کیا گیا تو میں وقالت پیسے کے خلاف نہیں تھا نہ میں وکیل کے خلاف بول رہا تھا کیونکہ میرا جو وقتیت انہوب تھا اس سے میں نے یہی سیکھا کہ غلط آدمی کسی بھی پیسے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پیسے کے سارے کے سارے لوگ کھڑا ہوگی مان لیجیے کہ کچھ میڈیا کے چینل ایسے ہیں جو آج دیش کو کمجور کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے میڈیا کرمی غلط ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ پولیس والوں کے ساتھ آپ کا بڑا انہوب ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے پولیس والے بڑے ہوتے ہیں ایک بار آپ سوچ کر کے بتائیے آپ جو ہیں اس سے الگ دوسرے کا تکلیف محسوس کرنے کا کوشش کیجئے آپ اگر پوروش ہیں تو محلہ کا درد سمجھنے کا پریاس کیجئے اگر آپ تتھا کتھت تتھا کتھت اوچ جاتی میں پیدا ہو گئے ہیں اس کے لئے سپاہی تھوڑی جمعہوار ہے جس کو آپ گھوز لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے لئے تو وہ بھی جمعہوار ہے جو اے سی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے دلی میں بیٹھا ہوا ہے جو روڈ پہ روڈ پہ کھاہا ہو کر گھوز نہیں لیتا ہے لیکن اس کے پاس گھوز پہنچتا ہے کون سمجھے گا اس بات کو کیا اس کا گھر پڑیوار نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی منوہ دھکار نہیں ہوتا ہے ہے اس کے پاس کوئی کوئی یونین ہے ہے کوئی سنگٹھن ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نے 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 پولیس بہت بدماسی کرتی ہے تو پولیس بدماسی کرتی ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو اس سے بدلہ لینے کا یا آپ کو اس کو سجا دینے کا عدھکار مل گیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نیانے ہیں ایک بات سوچ کر کے بتائیے بیجے پھی کہہ رہی ہے کہ بیہار میں ہم کو پورا عدھکار ہے بیہار سے ایک حصہ الگ ہوا ہے جارخن بھاجپا کا ہی سرکار ہے نا بدل گیا جارخن تو کہے گمراہ ہو رہے ہیں پھر اور جب سے سرکار بنی ہے بھاجپا ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ جو سرکار میں سامل رہی ہے لیکن لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ ایک بار ہماری سرکار آ جانے دیجئے ہم بیہار کا تصویر بدل دیں گے اور اس کا ایک بیمانی آپ کو بتاتے ہیں بیہار کے لوگوں کو مہاراستہ میں پیٹا جاتا ہے میں آپ لوگوں سے بھاسن کے طور پر نہیں بیہار کا ناغریک ہونے کے چل کے دیش کا ناغریک ہونے کے چل کے آپ سے کچھ دل کی بات ساجہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ رام سرند یادف جیسے لوگ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس دھردی پر پیدا ہونا بند ہوگے منج پہ تمام لوگ موجود ہیں ان کے لئے یہ بات مہتکول نہیں ہے آپ ہم کو ایک بات بیچار کر کے بتائیے کیا ہوگا کسی انسان کی مورتی بنا کر کیا ہوگا کسی انسان کی جہنتی بنا کر جب ہم ان کے بیچاروں پر ہی نہیں چلیں گے کیا ہوگا ایک دن کسی میدان میں ہجاروں لوگ جمع ہو کر بھاشن دے دیں گے مالا پہن لیں گے پہنا دیں گے بھٹو بھیجوا لیں گے اٹھوار میں نیو جا جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا آپ ایک بات ہم کو سوچ کر کے بتائیے آج آپ رامسران یادب جی کو یاد کر رہے ہیں رامسران یادب جی پانچ بار بیدھائک رہے ہیں کیا ہو رہا ہمارے دیش کے راجنی کی میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے دادا بیدھائک تھا پھر اس کا بات بیدھائک ہوا اب اس کا بیٹا بیدھائک ہو رہا ہے اس کے بعد کتوں بیدھائک ہوگی موسا پھوپا چاچا ماں یہ ہی ہو رہا ہے نا راجنی کی میں رامسران یادب جی کو بھی تو دو بیٹا ہے دونوں پر لکر کے انجینئر کیوں بنے بولتا ہے کہ میرے بابو جی بیدھائک تھے ہم بھی بیدھائک بنے گئے یہ بات میں آج یہاں کھڑا ہو کر کے کیوں بول رہا ہوں میں اس یہاں بول رہا ہوں سب کو بیدھائک نہیں بن سکتا سب پتھان منتری نہیں بن سکتا سب مخمتری نہیں بن سکتا لیکن جس کو جو لوگ پران منتری چنتے ہیں جو لوگ مخمتری چنتے ہیں جو بیدھائک بناتے ہیں جو سانزت بناتے ہیں جو جنا پریشت بناتے ہیں جو مخیا بناتے ہیں یا ان نابلکوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخمتری کا بیٹا مخمتری بننا چاہے گا پڑان منتری کا بیٹا پڑان منتری بننا چاہے گا دکٹر کا بیٹا دکٹر بنے گا کلکٹر کا بیٹا کلکٹر بنے گا مزدور کا بیٹا مزدور بن کر کے اپنی جندگی خوشی سے کیوں نہیں جی سکتا ہے کسان کا بیٹا کسان بن کر کے اپنی خوشی سے جندگی کو خوشی سے کیوں نہیں جی سکتا ہے اس پرشن پر بیچار کر کے ذرا سوچئے کہ ہماری راجنوکی کو ایسا کیوں بنا دیا گیا ہے کہ آج ہم ناغرک نہیں پیدا کرنا ہیں ہم گولام بنا رہے ہیں گولام اگر ہم دھیرے 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 گولامی کی طرف بڑھتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہے رام سنین یادب جی کو یاد دکتا ہے ایک سے ایک مہان لوگ اس دیس کی راجنیتی میں پیدا ہوئے جی ہمیں آپ کی جندگی گرگان کرتے ہیں جنتہ کے لیے جیے جنتہ کے لیے مرے اگر وہ نہیں جنتہ کے لیے جیے اور مڑے ہوتے تو کیا اس دیس کو آ جاتی ملتی کیا سب کو بھوٹ دینے کا ادھکار ملتا اور آپ کو جو بھوٹ دینے کا ادھکار ملتا ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ آپ جس کو چاہے اس کو مکمانتی اور جس کو چاہے اس کو پرماندنگری بنا سکتے ہیں لیکن مکمانتی اور پڑھان منتری بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ہم کسان مزدور موکری کرنے والے مہلا دکاندار بیوسائی پترکار پولیس میں کام کرنے والے دیل میں کام کرنے والے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کیوں اس دیس کی راجنیتی نے ایک ایسی سنسکرت بھی پیدا کر دی کہ ہم سوال پوچھنا بند کر دیئے ہم سوال نہیں پوچھیں گے کیا ہم کو سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ ارے موکیا جی پہلا بار چنال لڑے تھے تو آئے تو اس پلندر سے دوسرا بار چنال لڑے تھا رہے ہیں پورچونر سے کون لیا کوئی ساتھ کس کا یہ چناہتا ہے دوسرا رو بہیاں لے کر کے چناہو کے بکت میں آپ کو آتا ہے کہ لیزن دوسرا رو بہیاں بھوٹ دے دیجئے تمہاں بات ہم کو بھوٹ دنے کے عادی کار دیا ہے کہ تم ہمارا بھوٹ خریرنے کے لیے تکل ہو اور تم بھوٹ خریر کریں بیدھائیت بن کر کے مخمندری بن کر کے کیا کرو گے کیا کر رہی ہے پیچھلی سرکاریں بھاجپا کی آلوچنا کرنے سے پہلے سوچ کر کریں گے کی کس کو سرطہ نہیں دیا کی کومنیسٹوں کو سرطہ نہیں دی کی سماج واجیوں کو سرطہ نہیں دی سب کو سرطہ دیا نا سرطہ لے کر کے آپ کیا دیئے یہ پرشن ہے اور آپ یہ بھی غلطی نہیں اپنے سوکار کیجئے گا جب آپ بھاشن دیتے ہیں تو جنتہ کے منہ میں یہی آتا ہے آتا ہے کہ کون سا مہینہ ہی پہلی بار ہو رہا ہے کون سا دیس میں دنگا پہلی بار ہو رہا ہے